السلام علیکم ناظرین شو بس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل ننگ کی اپیسوڈ 34 میں آپ دیکھیں گے گوھر بہانے سے جانگیر کے ساتھ عمر اور اپنی ساس کو گھومانے کے لیے باہر لے کر جاتی ہے اور راستے میں کتابوں کی لسٹ بھولنے کا بہانہ کرتی ہے اور جانگیر سے کہہ کر گھر وہ لسٹ لینے آتی ہے تاکہ ساکب اور رابی کو ایک ساتھ دیکھ کر جانگیر کے دل میں شک پیدا ہو سکے جب گوھر جانگیر کو لے کر گھر آتی ہے تو ساکب کو وہاں پر دیکھ کر حیرت سے کہتی ہے کہ ساکب تم یہاں رابی بہت ڈر جاتی ہے جانگیر بھی حیرت سے ساکب کو دیکھتا ہے مگر وہ رابی پر شک نہیں کرے گا کیونکہ وہ گوھر کو اچھی طرح جانتا ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ جانگیر گوھر کی اس حرکت پر بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ گوھر عمر کی وجہ سے ہی تو بلیک میل کرتی رہتی ہے اس پر جانگیر کی والدہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا یہ بات ٹھیک ہے کہ عمر ہماری کمزوری ہے لیکن اب یہ بھی سچ ہے کہ گوھر بہت بدل چکی ہے اب ساکب کے ساتھ تمہارا جو بھی لیندین ہے جو بھی جگڑا ہے اسے ختم کرو ادھر گوھر اپنے میکے جاتی ہے گوھر کی والدہ گوھر سے کہتی ہے کہ جب سے تم یہاں سے گئی ہونا ایک لمحے کے لیے مجھے سکون نہیں ملا اس پر گوھر کہتی ہے کہ بس امی بے سکون تو میں بھی بہت ہوں جس پر گوھر کی والدہ کہتی ہے کہ گوھر بیٹا تم اس گھر میں رابی کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو اس پر گوھر کہتی ہے کہ رابی کو اس گھر سے نکالنے کے لیے مجھے اس گھر میں رہنا ہی پڑے گا رابی جہاں تک سوچ نہیں سکتی میں وہاں تک جا سکتی ہوں دیکھنا میں کس طرح رابی کو اس گھر سے نکلواتی ہوں اس پر گوھر کی والدہ کہتی ہے مرد کے دل میں شک کا بیج بو دیا جائے نا تو وہ کبھی عورت پر اعتبار نہیں کرتا ہر بار اس کو شک کی نظر سے دیکھے گا اور میں یہ سب جہنگیر کے ساتھ کروں گی کیا گوھر اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ